سن جرنیل سنگھ جی خالصہ پندرہ والے اپنے وچار رکھ رہے ہاں اور شہیدنوں سے زاجلی پیٹ کرنگے بولے سو نحال ساتھ گروہ بریب نواز سکے پادشاہ جی دی ساتھ جی نواز جی گروہ بریب خالصہ ساتھ سنگھ جی ہو ساتھ سنگت گاج کے بلاو بھائی گروہ بریب کا خالصہ گروہ پیارے خالصہ جی ہر جاپاں شہید پائی حردیر سنگھ جی دی تویتر یاد ویچہ قطر ہوئے ہاں اے شہادت جس طریقے میں آر چھڑکو پر جاندیاں ہویا پلیس نے سکھ سنگتہ نے مانے چی دہست بٹھانو آستے کہتے اس دم دمی ٹکسال نو جس نو پندرانوازی ٹکسال کے ہے جاندہ ہے خاتم کرن دے تارت کڑکے اے ہیاں کیتا ہے میں سمجھ دا ہاں کہ اے دنوں وڈی کوئی بھوجلی نہیں ہو سکتی تے اے دنوں وڈا سرکار کوئی پلیخاب نہیں ہو سکتا جس ٹکسال نو ختم کرن واسطے اے احمد شاہ وزالی ورگے اور اس ورطمان ٹائم دے جالم لوگاں نے جتم کیتا پر اس ٹکسال نو ختم نہیں کر سکے ایک لکھ بڑا پاری سمجھ دا کہ میں بہت وڈا سینہ ہاں بہت چرچہ چلی اخبارہ میں چڑے بھی چل رہی ہے کہ اے لاش نانک نواز سے ٹکیوں لیاں دی گئی اکالی دالت سرومنی کمیٹی اس دی نکھید دی کرے تو اگوں جیڑے جباب ملے آئے او تو سا سارے نے پڑے آئے سمتوا باہرچان سنگھ جی لونگو بارنے بھی گرچان سنگھ جی ٹاڑا ساہبان نے سرومنی کمیٹی دے پردان ساہبان جوہن جغدیف سنگ جی تلونڈی جتے دار ساہبان پاہی سو جندر سنگ جی ہور بھی باقی لیٹرہ نے تھاما تھاما تھے چنگے قرار شابدہ میں تو تردتا ہے کہ ایسی کسے بھی شہیدہ کرے بھی ساتھ نہیں شٹا گے جو ساتھ ہو گئے جو پورا پورا صدقار کران گے داس نے پامیہ کے دو تن سٹیجیاں تے پرچار کیتا ہے اور اخبارہ والے آپ تو ہو ساہدہ کوئی سنسر لگا ہو گئے بہن لگا ہو گئے تو اخبارہ میں خبرہ نہیں آنیا کئی سانگتہ دے مانے میں تے ہے کہ شہیدہ پاہی حردیف سنگ دی شیدی تو پچھوں جرمیل سنگ دے ماندے پر کوئی گوڑ پاہ گیا تا نہیں بولدہ خالصہ جی گال نہیں سانگتہ جنیاں کئی تھے قطر ہندیاں جاں ملدیاں انہوں تسار ہیں انہوں پتہ پر جنیاں باہر سانگتہ بیٹھی ہیں تو انہوں نے اخبارہ دوارہ پتہ لگنا تھے اخبارہ میں چھے خبرہ نہیں آ رہنیاں میں آج جے سانگتوں میں بینتی کرنی چاہوں دا ہاں تے خاص کر کے پنجاز مکھ منترینوں چیلنج کر کے کہنا چاہوں ناں جیڑا انہوں نے پچھا ہے کہ لاش ہے تھے کیوں لیاں دی گئی انہوں نے جاتا تے آس پڑھ یا نہیں تے جا پڑھ کے چیتا پہ لگا اپنا اندرہ دی چپلی چارنے ویچی دا خیال لگا رہنگا تھے پیر بھی یہ کہنے ہوئی دی میں چپلی چارنہ تے کہو میری کرسی قیم رہے ایس پاسیدہ نو تے آنی ہونا جیس ٹکسار نو ختم کرنواز تے اس نے جتن کیتا ہے ایس ٹکسار دا پر مکھ سیوہ دار بابا دیو سنگ جی شہید مہا پرک برم گیانی کانگی تاردشمیش پتا جی تو جنہ نے ارث سنے اتے آپنے ہتھی ساتھ گروہ گران ساوید سروپ دامنوہ صاحب صاحب صاحبو کی تلونڈی گروہ کی کانسی وکے بیٹھ کے لکھے اسی سال دی عمر چسنیاں ملیا ہے کہ بابا جی حرمندر صاحب دی بیادوی ہو رہی ہے برداشت نہیں کیتا عزاز کر کے ترپے ہم تارم تارم صاحب دے لگیا کے لکیر کھچ دی تی کہ پائی جیس نو اپنے پروار دا موہ ہے جیس نو سریر کے طور تے جہون دا شونک ہے جیس نو پدار تھا دی پرورتی دا چاہا ہے او واپس چلے جاؤں جیس نو شہادتا چاہو چڑھ رہا ہویا تے تارمنا اور پیار ہے تے حرمندر صاحب دی پیتر تا قیم رکھن دا اچھک ہے او لکیر تو گاہ آ جاؤں بابا جی دے اے بچن قین تو جنہ دے مانوی چکہرتا سی او پچھے موڑے جنہ دے مانوی چکہرتا سی او اگے لنگے اسی سال دی عمرو چکھار سا جی اے ٹکسار دا مخی تو رہا سی چبے دے لاغے آ کر کے وار ہو گیا جمال خاند نال دوہنے سیس تڑھا تو جدہ ہو گئے او سویرے گرمکہ والوں بیمتی ہوئی بابا نتھا سنگری والوں کہ بابا جی تو آڑا بچن سی کہ اسنگھر رامدہ صاحب جے چرم جا کے اپنا سیس پیٹا کرنگے پاہنے تھے کعورہ صدوارہ اے دا پرکارنہ ہوڑ طریقہ نال بھی بنایا جاندہ ہے کہ ہونی دا تے بابا دیب سنگھ دا مقاولہ ہویا ہونی نے چیلنج کیتا ہے کہ میں تو آڑا بچن نہیں پورا ہون دے مانگی سیس کٹن تو پچھو تا نہ ماریا کہ بابا جی تو سی کہنے سے اپنا بچن پورا کرا گے میں تو انہوں کیا سی میں کہلے آجتا کہ اے دا پارن پورا نہیں ہون دتا ہون تو سی دا سو اسے والے بابا دیب سنگھ جنہیں جباب دتا کہ میرا کی وگڑے آکھ کے خال ساری تھارا سیر دا کھنڈا ہاتھ چھ پکڑ کے جالوانو چنگی طرح لوہرے چنے چبائے اے ستکسار دے پرمک سیوہ دار بابا دیب سنگھ جی شہید دا سریر اے پرکارنہ اے پرکارنہ سریر دا شنان کرو آکھ کے پھر جا کے بار چاٹی میں جو جگہ مانی بابا جی دی یاد اے پوستو پچھو اپنی ایس جندگی دے دور دیانت جمعہ وار سجنہ نے جو اکالی دا لیچ رہ کے قوم دی سیوہ کر دے رہے اونا نے سریر شانت ہوئے سارے لاشیں ایتھے آنیا سانت بابا فتح سنگ جی دی لاش بی ایتھے آئی فیرو مان دی لاش بی ایتھے آئی سو اٹھتر دے سنگ جی دے شہید ہوئے سی بار نرک تو آنکہ دے نار چھاتم بی ٹانگی ترین میں ہویا اونا دیا لاشیں ایتھے آنیا جاتے دار مون سنگ جی تو سوارگ واسی پی جی آئی ہاسپتار وی چوننا انتا انتم سما ہویا اونا دی لاش ایتھے آئی سانت بابا گربچن سنگ جی کھال سا پندران وارے جو داستو تیجے تھا پہلا سن اونا دی لاش ایتھے لیا کے شنان کروا کے پندری لگے تھے او تو کیرت کو ساو جا کے سسکار کیتا ہے جی پائی ہر دیل سنگ دی لاش ایتھے آگئی اے دے نار پوٹر تک کنے پنگ ہوگئی اے ساستان تے شہیدہ دیا لاشا آن دیں گے قربانی کرنوارے دیا لاشا آن دیں گے پر جی قربانی کرنوارے آن دا کوئی خون پی کے تے اپنے آپ نو با شک ہوندہ حق راکھ داتے جا کہنا ہونا چی ہوندہ ہے او دی لاش حرمندر ساہ وارے استان کیوں وارڈ کے لے بڑھے چاہو ڈل جا کے خود دو خون دی بھی خیٹا گیا ہے پوٹر خون والے آن دیں گے لاشا ایتھے آن دیں گے پوٹر خون والے آن دیں گے لاشا نو ایتھوں سریرہ نو لاش بنا کے تے باہر لے جا ہے جندا ہے ایک اندر جا کے ایتھے آگئے ہیں حرمندر صاحب دی پرکار میں آن دیں جو بھرچ ہے ایک ایک سردے تھلے خاصا جی سو سو شہیر سنگرہ سر لگا ہے ایک ایک سردے تھلے ایک ایک اٹھ دے تھلے ایک ایک اٹھ کے چپلیاں چاڑدہ چاڑدہ بیبینیاں کہنے دیں گے ایک پوٹر تا پانگ کر دیں گے میں انہوں کے تے لونگووار صاحب کر دیں گے میں ادھے کنٹیٹی پنڈرہ والے نو تھو کر دیں گے اکال تک ساتھ میں پرسو دینتی کیتی سی آج بھی کرنا چوندہ ہاں خالصہ جی حکومت دے نشیچ بندہ بہت کچھ کر دیں گے سانت بابا کرتار سنگھ جی خالصہ کہا کر دے سی کہنے پاہی راج نیت کرنے پر ووٹا لینی ہونا تو باپو نو کھوتا کرنے دے کرتی تے بہنے پر اپنے باپو نو کھوتا کرنے لگ پہنے دے تے کھوتے باپو کھنے لگ پہنے دے اے حال تے دی ہے اے نو کہو کہ مکھ منتری داو دا شڑکے تو تا کہنے میں نانک نواز چکڑ کے لے جوں تو مکھ منتری دے او دے تو ستیفہ دے دے کھویرہ تے جتے کہیں گا شڑکتے میں باہر آ جاؤں گا تو نواز پھڑ کے لے جیوں دنوں میں پتہ تا لگو تھوڑا کرنے اور تو ماماں رہے مروائی جاننا ہے بیٹھا ہوتے چندی گارتے ہیں بوریاں لانیاں ہویاں شاہتی تڑک تڑکوائی دی ہے کہتے نکلے گا باہر تو تنوں پتہ لگنے تے خالصہ ہاتھ جڑ دیکھنے ہیں سو میں بیمتی کرنے گا ساری قومنوں تے خالصہ ہاتھ جی آپ انہوں ڈکٹیٹر سالہ حکمیں شانتی رکھنی ہیں تے شانتی چاہی دیوئی ہے پر ایک بیمتی ضرور کرنے گا شانتی یہ ہو جی نہیں چاہی دی کہ بربادی ہو جاوے سکھ قوم دی تے ایک ممولی بندہ سکھا تے پھر شانتی رکھنی ہے یہ ہو جی شانتی دیو میں ہم ہی نہیں شانتی رکھنی ہے جو حکموں نے مننا ہے جلو تاک گورنمنٹ اپنے بار کم کر دیا جرور ٹھنڈے رہو کیوں کہ اپنے ترم جد مورچہ چلے چاپا سفل تاپ رابط کرنی ہے سارے نے حق لینے اپنے اور کسے بھی ٹائم تے کسے بھی دن گورنمنٹ اے سو اس تھام دی پویتر تنو پنگ کرنوا تے چار دواری دے اندر ہوں دی ہے میں پرج اور اپیل کرنگا ساری سکھ سنگتنو جنی پنڈا شہر سارے دیچ واسدے ہو جی دے تو ہنوں پتہ لگڑاوے کے چار دواری دے اندر آکے انہوں نے حملہ کیتا ہے تو آجی جمعہ واری باندھی ہارک تھا تے بیٹھے جو گروہ کے نندکے تے سکھ کون دے اوٹا انہوں نے سوک دینا چاہیے تے لنی ہونی چاہیے توڑے انہوں اور اے گالے چیتے رکھنی ہے یہ نہ ہوئے کہ اے میں کوئی اوٹھو شوشہ شاڑ دے ہوئے پھیر نہیں تو انہوں پکا پتہ لگڑاوے کے انہوں نے آنکے تھے سنگھ بھارے ہیں سنگھ شہید کیتے ہیں حملہ کیتے ہیں تو پھر اڑیک نہ نہیں اے نہ سوچے ہو پھر پنڈرہ وارہ دا سنیاں آوے گا لونگو بار صاحب دا سنیاں آوے گا پھر گالا کریں گے سنیاں جب پلے بن کے لے جاؤ نوجوان کہیں ہوں دے ہیں بابا جی جو حکم کریں گا فٹے چوک جائیں گے وہ فٹے رکھے کتے چرا کریں گے چوکے لے انہوں نے بہت سے میں تو کنے میں اعلان کر چکے ہیں کہ ساتھ گروہ گرنسا و سچے پاتشاہ جی دا آپ مان کرنوارا کوئی بھی منوکھ ہے انہوں گڑی چڑھا کے چورا چورا کر کے ساڑے کوڑے آیا کر اسی سند آنگے آہ کھٹڑا پینڈا لزیانے جی لے چھے راڑا صاحب تو چار کلومیٹر پینڈا ہے کھٹڑا پینڈا ساتھ گروہ گرنسا و سچے پاتشاہ رہے سروپنا رمالا لاکھے خال ساری گوہے دے ویچ روڑی ویچ داب دیتا ہے کو سروپ روڑی ویچ چوکڑیا سنگا نے ہون تاک کو سروپ گوہے نا لبڑے آیا اچھے گردوارے براج مان ہے میں ساری سامیتنو پشنا چاہو نا کارڈے جکنے گئے اچھے دسو ایک بندہ بھی دسو گئے ہیں تینیمی ہنیوں گے اس کیس نوں اے میرے کوڑے آ جانے ہیں جتے دارے انہوں میرے میں لینے ہیں پردار صاحب انہوں کہے دنے ہیں جی جو حکم ہوگا وہ حکم کارے تے لکھاؤنا تسا دسو گروہ کے پیارے ہو ایک بندہ دسو جنہیں بیٹھے جنہیں جنہیں جا کے ہوتے ان کو آری کیتی تے جاہے اشتنو گوہے ویچ دبن وارے نوں کس نے سجا دیتی ہے تے دسو او کینوں پوچھنا ہے کیری جمعہ واری لینہ چاہو دے ہو اے دون بات جمعہ واری کسے دیمان گے سی دروار صاحب دا اسطان ہوئے پانج میں پاش آلے پیوٹر چارن پہ کے ترتی پیوٹر ہوئے ہوئے دساں سروپاندی آتم کے جوتنا پرکاش ہوئے سانگت وچھ کھڑو کہ میں جمعہ واری لینہ رہے گلتا ہوں کہہ رہے ہیں تے پھر بھی تسیوں نے لوکانو دھنڈنا دے ہو تے پیچھو کہوں بابا جو کہوں گے کروں گے کی کروں گے تسی اے کہیں دا کہ میں بڑا سیارہ تے سوڑ بانا مکھ منتری پنجاب دا شیخ وکری قوم دی گال چل رہی ہے میں پاہ میں مطا پاس کرنے تیم تے تھے نہیں سی پر من پتہ لگا لیڈر سے بانن تو پتہ سارا شیخ وکری قوم دا مطا پاس ہویا بڑا اخبارہ نے چکیڑے برو دی سی سارے دنیا جو پھرکا پرستی دا پرچار کرنوا تے جتن کیتا گیا سیخ علیدگی چوندے ہیں سیخ مکھرا ہونے چوندے ہیں میں دلی رہ کے دا سنر مہنویوں سے پوچھا گیا ایچھے بھی نیت پوچھ دے جڑے باروں اتوارہ ہمارے پریمی ہوندے ہیں سانت جی تسی خالتان چوندے ہوں میں پاہی نا سی بروتہ کر دے ہیں تے نا جے ہمیت کر دے چوپ پہے ہاں ایک گل نیچے لاشک ہے جے ایر کی ہندوستان دی رہنی نے دے دیتا تے لیج رور لے مانگے شاڑ دے نین انیس سو سمتاری والی گلتی نہیں کر دے پر مانگ دے یہ نہیں پیتا کامی اندرہ گاندی دا میرا نہیں تناہے لنگو گار دا نا کسے اور ساٹے لیٹر دا ایک کامی اندرہ دا سامو اندرہ دسے ہندوستان وچھ ناڑ رکھنا جاں نہیں رکھنا اسی ناڑ رہنا چاہوں دے ہندوستان وچھ رہنا چاہوں دے ہندرہ دسے کے رکھناک نہیں کام ہو دا پوچھ دے سامو اسی کچھ چونکی دار تھوڑے ہو دا کام اسی کر گے سیکھ ایک وکری قوم ہے جیڑے پڑے لکھے ویر ہے انہوں نے خوشی بھی ہوئی ہو بے گی تین چار دن ہوئے ہیں ایک خبر آئی ہے انگلینڈ وچھ پگڑی دے سبانیٹ فینسلہ ہوئے ہیں پڑے لکھے ویر ہے انہوں نے بہت گیا تھا تے بڑی ڈنگی گال ہے انگلینڈ دی پارلیمنٹ نے ہیسرا کر دکتا کہ سیکھ ایک وکری قوم ہی نہیں کر لی سیکھ ایک وکری نسل ہے سیکھ ایک وکری نسل ہے نسل ہے جو میں باغ ہندہ ہے ہڑا ہندہ ہے پولے چپوٹے ہندے ہیں کئی پرکار دیں تو انہوں سارے نوں باغ کہہ دنے ہیں پر اولے وچھوں وشیش نسلہ ویکنیاں داندھیں گے انہوں نے فیصلہ کیتا کہ سیکھ وکری قوم تا ہاں نہیں پر ایک وکری نسل بھی ہے دنیا بچھوں تو اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیتا ہوئے ہیں تے اکالی دالدے وچھ بیٹھ کے سرومنی کمیٹی وچھ بیٹھ کے ساجے لیڈر سہبانی نے بھی فیصلہ کیتا ہوئے سیکھ وکری قوم ہے تے مہاشے کہیں نہیں جی اے تا ایک ہندوان دا آنگ ہے جے تا جرین پہ اپنا سامو جرین پیسہ قرار دینے تے کہیں دے جی اے وکری جے ایسی نوکری کرنی ہے تے اے وکری اے ننو ڈیڑھنو پرتی کرو تے دوجہ ساڑھے تھن میں کرو تے جے پیٹھ پورتی سے سازنواد تے کو جتن کرنا سی حصہ لینے پیر ہندوان دا ایک آنگ ہے ایک ای کارن ہے اگے بھی ایک دنداز نے بیان دکتا سی جے سیکھ ہندوان دا ایک آنگ آن تے وکری نہیں تے پھر اخبارہ وچ تے پارلیمنٹ وچ تے اسیمبلی وچ تے کہنا شروع کرو تے ہندو آتوا دی ہے تے جے سیکھ آتوا دی ہے تے پھر منوں کے سیکھ وکری قوم ہے آتوا دی کہنا تے سیکھنو تے جے کٹھیاں کہنا تے سارے ہندو ایڈا جباب دے گورنمنٹ تے بیٹھے پارلیمنٹ شمتے پاس کری جاندے ہیں میں انہوں پتہ لگا نا خبر آتا پڑی نہیں گلت بنا ہمارے جی ہجوری جی کھڑا سنے ہمیں کسے سنگتا ہوں آبیر دویندر سے ہاں کوئی پریمی میں تے ویکھنے آج تاکہ وہ نے لکھیا ہے اکھے میں اپنے پروار نو اپنی ماتا نو بچے آنو میں آپ پندرہ وارے کولے جاوانگا وہ نو کہوں گا میرا سارا پروار مار دے جے توں خوندہ پیاسنا تے ایدنا راج لے کہا تا دھتا پھر آجاندہ تے نو موڑیا کینے تے پتہ تا ہون تو لگنا نا جیس منوکھرا کامنا نشے شڑاؤنے جیس منوکھرا کامنا امرت شکاؤنے جیس منوکھرا کامنا گاترے کرپان پوڑنی جیس منوکھرا کامنا کیسری نشان سا دے تھلے کٹھیاں کرنا جیس منوکھرا کامنا پانٹ دی ڈاٹ کے ننگے تاڑا میت کرنی تے کرنی پریر نہ دینی جیس منوکھرا کامنا کیا گیا پہی اکال کی تب ہی چلائے وہ پانٹ سب سکھن کو حکم ہے گروہ ماننے اور گرانت ایس گروہ دے لڑنا ہونا تے شبد گروہ دے مننوا تے دردتا ساتھ کہنے تے او سے منوکھوا تے کہنے یہ کھوندہ پیاسا ہے میں کچھ نہ چاہونا ہے موکھ مانتروں تے اے نارے چاٹڑیاں تے چوٹانوں جیس منوکھ دے راج وچ ایسٹنوں آگ لگی ہووے جیس منوکھ دے راج وچ تیا پینا ننگنہ کر کے انہیں پیتانوں اوپر پایا گیا ہووے جبردستی جیس منوکھ دے راج وچ سیکھ دے تا عرم کسٹان دے پلے ترتا پانگ کیتی گئے جیس منوکھ دے راج وچ کرپان پہ بیان لگا ہووے جیس منوکھ دے راج وچ اوڈی اپنی جبانی بجن ہونا کہ میری بدولت اے سیکھ کلچر ختم ہو گیا ہے موکھ مانتر دے بیانے موکھ مانتری جکریے دا اوڈا بیانے کے میری بدولت سیکھ کلچر ختم ہو گیا ہے تے بان باند ہے جمعے واری لیندہ کہنے میرے گاترے کرپان ہے اور بٹروپیے روپ وچ ہو کہ کہی تا جانے چیزیں تیرے راج وچ نہیں ہونیا کوئی بار کھڑی کر کے پنجاب وچ سمجھے تورتے ہندوستان وچ پولیس والوں کسے بھی ہندو دے کارنو تے فیکٹری نو آگل آئی ہوئے پولیس نے شکھانے منڈیاں نے کنے کرساڑے گئے ہندوستان وچ کسے ہندو دی لڑکی تے مقادمہ چال دا ہے تے کوئی منوکھوٹ کے دوسوں اے سکھانیاں لڑکی ہیں تے مقادمے کیوں خالسا جی تو ہندو بھی بینٹی کر دا ہے آپ نے مہنوچی بھی ایک کہہ رتا ہے آپاں تی تھی ہی آشڑوں دے رہے تی تھی ہی آرے پار جے افسوس تے دکھ ہے تے تو آڈے تے گلا بھی ہے جیرے باہر بیٹھے ہیں بی بی نشتر کا اور تے کے چل رہے ہیں لدیانے رہ رہی ہے سمراوے طریقہ پہنڈ گئے لیڈر سا باہر سارے بیٹھے ہیں تے آپاں میں سنکروں پر چکتر ہوئے ہیں سارے اٹھکو دے شڑکتے جاں کھڑے ہوئیے تے بی بی لے لگے ہوئے ہاتھ کڑی ایک ہندو توپی وہاں اٹھکے کہہ دے ہوئے اور سکھو لیڈر سا باہر میں ہوئے آٹھ کو آڈی پہنڈ چلی ہے دسو اپنے کڑے اتر کیے کوئی جواب ہے تے داست دے ہو ایک لڑکی نو آپاں تریجھتے جانتوں نہیں روک سکے کی اپنے چا سکھیدہ ججبہ ہے کی اپنے مانچے درورت ہے لڑیا عمرجیر سنگھ پورس مارن گئی اور آڈا لاغ گیا انہوں نے گڑی چڑھا جاتا ہے پولیس نہ دا لاغ گیا انہوں نے توکھے نہ آ رہے چوٹھا پولیس مقاملہ بڑھا کے مار دکتا ہے اور تسیہوں تو حق لے لے انہوں مار دکتا ہے بی بی نے کی گناہ کیتا ہے اے سیکری لڑکی کیوں کچھا رہی ہے جا رہی ہے یہ سارے واسطے قانونی کو جائے پورے اپنی بوجری تے کہہ رہتا ہے تے جدہ کوئی دولی توں بوجری نہ کرتے رہے تے مقادمیں بند چلے ہیں امین تو کل پتا لگے کہ تا رہا تھا کہ نے پانچ سو شیئر ہی ہے کوئی نکمی نہیں تا رہا ہے اور یہ بڑھوڑا سے کوئی چارجلہ ہی بڑھوڑا میرے تے شوٹے لکھالا کیس یہ ہے ساگتہ عشت نے فیصلہ کر دیتا ہے جو دو جان میں لے کے آئے ہیں ہر ایک منوکتے کیس بنی ہے مارنے لکھا ہے منڈڑ میں آئے اوٹھے مارنے لکھا کے پھر ماں تے لوگ چاہے کیس تا اوٹھے بنے ہیں کرے ایس پاس سے تیان دیتا ہے اوٹھے چھوٹے چھوٹے کیس بنا دیتے جے تا میں کہا دیتا ہے دی شہیدنا دا حق لینا ایسٹ دی بیادگی دا حق لینا تیان پینا دی ایسٹ لکی دا حق لینا سکھانو ایک ساں کٹھیا کرنا سارے دے نشے شڑونے ہیں ایس واستے کون تیار پر تیار رہے تے جے ساڑھے تے حملے باندھ نہ کیتے اسی گھنگھن کے اپنا بدلہ لوگے اے میں بچن کہہ گتے ہیں تے کہندے جی گھرم پر چار کیتے ہیں تے جے پنجاب رہا موکھ منتری کہیں دا ہے کچل دے آنگے درڑ دے آنگے مار دے آنگے اوڑے تے کوئی کیس نہیں جے کےول کرشن کہیں دا ہے اے سمپردہ ماں ساریاں آج تو تینک مینے پہلا کالی پتر کے لکھ بیانا ہے ایسی جو میں بکری تے مین پہ جاندہ تو کامدی نہ تھکے نہ آئے اوڑا کامدہ سے ان بڑھ گا گلہ کردہ با رہے سو خالصہ جی اوڑے کہا کہ سمپردہ ماں جڑ گئے جا سیکھا اپنے اپنے بکری کون کو ہونا چاہوں دے اوڑ سارے پاکستانوں چلے جان ہری آنے وے چک بیٹھا سی اوڑے کہا دیتا کہ سارے سکھ پنجاب چلے کسے نوں ہری آنے چلے رہنے دے اوڑا تے کوئی کیس مانے ہیں شیخ دا پوٹنا جدو تو جام بھی ہے اوڑ سے دن تو دے تے کیس چلنے چلنے جے تارمدی گال کرنی ہے تے خال ساری فوٹو تسی رکھنے فوٹو میں ویسے فوٹو دے بہتا حق رچ نہیں گا فوٹو رکھنے ہوں تسی جے فوٹو رکھنی ہے تے تارمدی کمائی کرنی ہے تے چرکڑی دے فوٹو رکھے کرو اسی چرکڑی تے چڑھنے جے تارمدی گال کرنی ہے تے توکہ کوڑ رکھے کرو ساڑا بند بند کٹیا جانے جے ساچکین دی جورت کرنی ہے تے پھر رمبی کوڑ رکھے کرو کھوپری ساڑی جرور لتھو جرور لتھے گی وہ بھی گال کرن دی نہیں جے گال کرن والے نے روٹی کھونی پرشادہ شکاونا پانی پیوڑا ہے تاہاں لتھنی ہے تاریو سنگ جی نے کوئی بہار نہیں سکیتا کوئی ہتھے آرنی سے رکھیا کہ اے والا پرشادہ پاکے ٹوکرے وچ گرو کی سانگتنوں پکھینو شکاونا تھی تے اونوں پوچھا گیا تو سنگا پرشادہ شکاوئے ہیں کہ اندھا ہاں جی شکاوئے ہیں گاہ نوں بند کر دے نہیں کرن گا پھر کھوپری لتھے گی کھوپری لو آسکنا بند نہیں کر سکتا کھوپری لتھے گی سانگا پھر کھوپری لتھے گی ہویا کی جوڑوں کوپری لتھے گی میں آجے کندھنے مدھے کھنچ سارے ختم کرنوں اینوے بڑا پلیکھا ہے جیدے اے سو ستان تے ہونے حملہ ہویا اے پیشری گالنیں گی بجیڑا آتے مڑکے سچرا کے ماہ بھی مانگلوں میں درد مہچے نالے گالنیں چاہنے دا ہاں جیدے اے سو ستان تے پلیس والوں ہونے حملہ ہویا اے دنیا جو مسال بڑے گی کہ خالتان بڑے ہیں تو اس دن ضرور خالتان بڑے گا جسے پلیس ہونے تھے اے سندر آکے کچھ پیڑی حرکت کرنی چاہے گی پاہی تارو سنگری کھوپری لتھے پھر کھالتان جتی نال پوٹ کے جکریینو اکیل آکے لگا ہے باہی دن بیٹھے رہا کھوپری لوا کے پھر ایک ہی کہنے دا ہے میں تندرہ جہاں دنوں لے جوں کٹ کے آج لے جو رہے جانے گا کھڑا چوڑیاں پہنیا ہوئی ہیں پر نا تو انوے بینتی جرور کر دیں اکٹھے ہو جانے ہیں دوان لگ جاندہ شرد آج لی دے کے تو جانے بولنوارے اپنے ساتھ ہیں سوننوارے اپنے ساتھ ہیں اے باہر جا کے خسرے بڑھ کے سونکے ہو جانے ہیں کیوں نہیں شاشتر تاری ہوں دے کیوں نہیں ہتھیار بند ہوں دے ہتھیار راک کے شاشتر تاری ہو کے کسے تی پہنڈ دی ہے جتو لٹنی اپنے واسطے پاپ ہے جیو کات کرنا اپنے واسطے پاپ ہے کسے را کر لٹنہ دکان لٹنی اپنے واسطے پاپ ہے کسے بھی بے اجتی پر ہتھیار راکھے کے اپنی کیتی بے اجتیدار حق نہ لینہ بھی پاپ ہے تو انوارے کمار دو سو تی گرنیڈ رکھے دو سو تی جیڈا لسنس کرے انہیں بڑھ دا ہے اور تے کوئی مقدمہ نہیں تے جے پاگوارا کے تے کرے ملسنسی بنو کی رکھ لوا کہنجے جے تاعت وادی ہے انو ٹانگے دو پھٹھا انو فاسی لادیو ایک نگت جے تا پگاں سیرتے راکھ کے تے سابت سورت رہ کے تے سیخ وکری قوم کہا کے اپنے تارم کچنا لے سیت وچرنا سنسار وچ پھر تا خال ساری بچہ بچہ تے مائی بجرگ تے نوجوان تات پا رہو تے سیر تڑی تے راکھ کے شڑکان تے آجو آچار تریخ نو حکم ہویا ہے تے جید سر تے توپیاں راکھ کے تے مو سر منہ آکے تے چپلیاں چاڑکے ترنے پھر جتے مرجی ترے فیر پھر کوئی کچھ نہیں کہنے داگا تے شہیدی واستے تیار رہو تے بے گارتی تے بے ہنکھی دی جنگی نو حکم ہویا ہے تے پھر جتے مرجی ترے فیر تو ہن کوئی آتھ نہیں لہو داگا پر سکھی ترواستے تیار پر تیار رہو تیار سو سال پہلا تو کیتے ہیں داسویں پاس چنے تین سو سال پہلا کردتے ہیں ساتھ گروہ نانک دے جنے پانسو سال پہلا فینسلے کیتے ہیں گرانت پڑ گیا تے پتہ لگ دے ہیں پہلا چھامتہ ہوندے ہانے تے منڈلی کیتے ہو سو اپنا پانسو نرالا نرالے لے آرثہ بکھرا پانسو دے آرثہ بہت ہے پانسو دے آرثہ سے رکھے جنگا پہ جاندے ہو ماریا سکھا جاگتے ہیں نانک نیرمال پانسو چلایا اوہ سے نیرمال پاگ میں کپڑے ہیں نیرمال اجر پانسو دا نہ ہوئے داس میں پاسشے نے کہا جاولا خالسہ رہے نیارا تاولا تیج دیوں میں سارا جاوے گھے بپن کی ریت میں نہ کرو ان کی پر تیت ساتھ گروہ کہنے دے انہی ریت کرانگے تے میں پروسانی خالسہ کرانگا ہونہ آپاں دیکھ لئے اپنے پتا جی کہہ رہے ہیں گروہ گوم سنگھ صاحب جی بینہ شاشتر کے سنگ نرنگ پیڑ جاننو گھے کان تاکو کتہ لہ سدہ نو اے ہی مور آگیا سنو سکھ پیارے بینہ شاشتر کے سنگ نہ دیمو جدارے میرا سکھ جیڑا ہے میرا پتر جیڑا ہے اوہ کیسا تاری ہوئے تے شاشتر تاری ہوئے جے دو چیزیں سکھ کول نہیں پاہوے کنی تپسا کردہ مانو درشن نگ دے دے مانگو اپنے پیوڑا ہے فینسلہ ہے تے جنہ نے پیوڑا ہے فینسلہ ہے کہ تسی جانگلے شاشتر چکو تے اوہ دو پیچھو نو تاگلہ جنہوں کنجی پانو آتے راکھنو بننو آتے اوہ دو سو تیگ نیر تے بندھوکاں تے چھتے نا رکھنے تے جیدے پتر نو حکمہ تسی آتر میں نا رہنہ نہیں بولے تے کنجی پاہ بندی انو کیا لینج ہے اہونے جیسے دار جی بول دے ہے تے ارمیش بارے تو کنجی چار ورے کیوں گے اللہ لگا منڈا ہے میں تا ویکیا نہیں سننیا کھوڑا چو چار ورے جیپ تے کیوں گے ہونتا میں اتھے بیٹھا چلو کسے بڑے بھی اٹھ کرونا آج جیدو میں باہر رہا میں تو ٹھارا ٹھارا دوان لو نے پہندے سیدھے ساتھ ساتھ راتنا ہے تے ساتھ ساتھ دین سانت نے ایک منٹ نہیں ساندھتا ہے تے جیے اے ہو جیدے فتا ہر دین سار چلنا ہوئے تے پھر تو روٹی کھانے بھی اکی ہو جو شکر پتوات کی گور مر جالا ہے کہ پیر رات گئی تک پجن کرنا ہے تے پیر رات رہن دی تو اٹھ کے پھیس مرنے پیچے جڑنا ہے ساتھ اردہ تا گور مطلب رہا ہے تے نارے اے ہو جے بندے نو کچھن دی لوڑ کی ہے اور جنہاں لوگاں نو ایک واری نرنگے نے کہہ دیتا ہے کہ ٹوپی تے جنہے اولا کے منجل تے رکھ رہے کٹے ہمارے کوئی نہیں گا باہر نہیں کسے تے کیتا تانگ نہیں کسے نو کیتا ہے اے نیگا لکی کہ ٹوپی تے جنہے اولا کے میرے منجل بھی پہنٹے رکھ دے ہو تے دیت توپنیاں تے جنہے ہو لے کے تے جا کے کہن دے جناب کرپا کری سان نو بچالی ٹوپی پا میں دیڑی کرے پہ یو بھی لے 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 اونہاں لوگاں نو ڈڑ کر رہے ڈڑتا کیول ہے تے اپنوں اپنے آپ تو ہیں او کےڑا ہے جنہے نوجوان سکھانے منڈے سکھی تو پتت ہو رہے ہیں پیڑے پاس تو رہے ہیں اے چیز دا ڈارہ پاکے ٹوپنیاں والے دا کوئی دار نہیں نیچے کر اپنی جیت کروں تے راتے جلو کسے لے رہے برنے ہورانی شراب منگی ہے کسے لے رہے برنے ہورانا لات لیتا ہے پر یہ ہورے میرے لاتے ہیں